بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو کہ سب حیری اچھے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس فیلوکارڈیا جو کہ سب فائلم کرسٹیشیا کی کلاس ہے اور اس کا فائلم کیا ہے دی لارجسٹ فائلم آف تھی انیمل کنگڈم اس فائلم آرثروکورڈا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھیں اس کا انٹرڈکشن کلاس فیلوکارڈیا کی فیلوکارڈیا کی فیلوکارڈیا اور ان کا کامن نیم کیا ہے ہارشو شریپس ہارشو شریپس کی جو لیندھ ہے موسٹلی جو لیندھ ہوتی ہے ان کے محملز کی وہ 2 ملی میٹر 3.7 یا پھر 4 ملی میٹر تک ہوتی ہے لیکن ریسینٹلی ایک نیو ہارشو شریپ ڈسکور ہوئے جس کی لیندھ ہمیں 37 ملی میٹر تک پتا چلی ہے حیبیٹیٹ کا کیا ہوتا ہے یہ موسٹلی میرائین آرثرکورٹس ہوتے ہیں یا پھر انہیں ہم میرائین پروسٹیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم کی مارفالوجین کا باڈی کیسی ہوتی ہے باڈی پلان کیا ہے ٹھیک ہے ہارشو شریپ کی باڈی الانگیٹڈ ہوتی ہے اور 3 پارٹس میڈوائیڈ ہوتی ہے 1. ہیٹ 2. تھاریکس 3. ہیٹ ہیٹ اور تھاریکس کی فیوزڈ فارم کو ہم لوگ کہتے ہیں سفیلاؤ تھاریکس ٹھیک ہے ہیٹ کے سال بہت شارٹ ہوتا ہے جبکہ جو تھاریکس ہے وہ 10 سیگمنٹ پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے پاس 10 پیر اف لیگس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ابڈامین کے پاس 9 لیگس 9 پینڈجز اپسنس آف لیگس ہیٹ کے سیگمنٹ میں جو وہ اور ابڈامین کے سیگمنٹ بہت زیادہ کلوزلی فیوزڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت فریلی مووویبلی ہوتے ہیں ان کے برقص اگر ہم تھاریکس کے دیکھا جائے سیگمنٹ تو تھاریکس کے سیگمنٹ بہت زیادہ باؤنڈ جتنے ہوتے ہیں اسے ان کے پاس میں کافی سپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ فریلی مووویبل ہوتے ہیں نیکسٹ ہم اس کا دیکھیں یہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ درمیان میں تھاریکس ہے یہ ہیڈ ہے اور یہ ابڈامین ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان کا ڈائیٹ پلین کیا ہے یہ کس چیزوں پہ فیٹ کرتے ہیں ہارشو شریمپس ہیں جو یہ اومنی وورز ہوتے ہیں ہارشو شریف اومنی وورز ہوتے ہیں یہ پلانٹس اور اینیملز دونوں پہ فیٹ کرتے ہیں یہ میرائن ڈیوٹرائٹس پہ فیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ لافٹرز پہ بھی فیٹ کرتے ہیں سمال فیشز پہ فیٹ کرتے ہیں انسیکس پہ فیٹ کرتے ہیں پلانٹ کی روٹس پہ فیٹ کرتے ہیں اور ایلجی پہ بھی فیٹ کرتے ہیں یہ تو سب کچھ یہ اومنی وورز ہی ہیں ٹھیک ہے دائجیشن ان میں کیسے ہوتی ہے دیجیسٹن کے لئے ان کے پاس ایک سپیشلیز ٹیوب ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایلیمنٹری ٹیوب ایلیمنٹری کینال ٹھیک ہے یہ ایلیمنٹری ٹیوب میں یہ کیا ہے یہ ایک سیمپل ٹیوب ہوتی ہے جو الانگیٹڈ ہوتی ہے سلنڈریکل ہوتی ہے اور یہ موت سے شروع ہوتی ہے اینس پہ انڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھے یہ اپنا فوڈ کیسے لیتے ہیں پریے کیسے لیتے ہیں یہ اپنی تھاریکس پہ جو ان کے پینچز ہوتے ہیں اس سے ہی اپنی لیگ سے فوڈ کو کیپچر کرتے ہیں اور لیگ سے ہی اپنے موت تک لے کے آتے ہیں فوڈ کو ٹھیک ہے پھر موت سے آگے ایلیمنٹری کینال شروع ہو جاتی ہے ایلیمنٹری کینال کے اندر ہی سارا ڈیجیسٹن کا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل ٹیوب ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹو پیر آف سلائیوڈی گینٹس ہوتے ہیں بلکہ ان کے پاس بیکٹیریا ہوتے ہیں مایکروبز ہوتے ہیں جس کے فوڈ کو بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکسکریشن کیسے ہوتے ہیں ان کے پاس سپیشلائز گلینٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں گرین گلینٹس مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو گرین گلینٹس ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے ہیڈ میں ٹھیک ہے موسٹلی ہیڈ میں ہی پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ یہاں تو انٹینہ جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں پریزنٹ پھر ہم ہی نے کہتے ہیں میگزیلائی گلینٹس گرین گلینٹس ہی نے کیوں کہتے ہیں گرین گلینٹس ہی نے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو ایکسکریشن جہاں سے ہوتی ہے وہ جو ٹیوب ہے اس کا کلر گرین ہے اس لئے ہم ہی نے اس سے گرین گلینٹس کہتے ہیں سمجھا گئے کلیر ہے دیکھتے ہیں ہارشو شرمس کے دوسری کریپسٹکس ٹھیک ہے ہارشوشیں، ایس پیئر کسے کرتے ہیں گلز ان کے پاس پسسیں پیفر پیچے ہیں پیروی تعددیا وہو پہ میں صور پذ begging اس لئے پہائی سے پڈیطر اور چ کچھ بڑ کریں اس آسانس بگا میں اس لئے پین وہ سرگ ہیں آپ پی مشوش ہوتے ہیں ان کے پاس وینز اور آرٹریز ہوتے ہیں اور وینز اور آرٹریز کے اندر ہی بلیڈ فلو کرتے ہیں ان کے پاس true blood پیور بلیڈ نہیں ہوتا بلکہ hemo-linked ہوتا ہے برین ان کے پاس absent ہوتا ہے اچھا یہاں پہ closed circulatory system ہوتا ہے لیکن ان کے پاس پامپ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سبیٹریر ہوتا ہے لیکن ان کے پاس proper heart جو ہے نا وہ absent ہوتا ہے ان کے پاس proper heart نہیں ہوتا ہے برین بھی ان کے پاس absent ہوتا ہے اور برین کو replace کرنے کے لیے کیا ہے two pair of cerebral and several pair of spinal nerves spinal nerves different body functions perform کرتے ہیں different body functions perform کرنے میں help دیتے ہیں spinal nerves and cerebral nerves ثق ہے next ہم دیکھتے ہیں کہ class phallocardia کی members میں reproduction کہتے ہیں کیسے ہوتی ہے horseshoe shrimp کی یہ characteristic ہے کہ ان کی body pro tantric hermaphrodite ہوتی ہے hermaphrodite کا کیا مطلب ہے ان کی body میں male اور female دونوں کی characteristics present ہوتی ہیں ان میں جو جب یہ produce ہوتے ہیں تو یہ male ہوتے ہیں لیکن بعد میں adult ہونے کے بعد یہ female والے function perform کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا reproductive system کس چیز پر consist ہوتا ہے ان کے پاس paired ovaries ہوتے ہیں جہاں پہ اور پروڈیوس کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون بنتے ہیں اس کے علاوہ paired ovary duct ہوتا ہے یہ ایک ڈکٹ ہوتی ہے جہاں سے جو ovary میں ایگ پروڈیوس ہواتا ہے وہ یہاں سے باہر یوٹریس تاکاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اس سنگل تھائلیکم ان کے پاس موجود ہوتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہرشو شریم کے ویلیوز کیا ہیں بینیفیٹس کیا ہیں ہرشو شریم فوڈ چین مینٹین کرتا ہے بہت سے محملز کے لیے یہ فوڈ سورس ہے ٹھیک ہے بہت سے سائنٹسٹ اس سے انڈیکیٹر بھی یوں کرتے ہیں ڈیفرن ٹیسٹ پروسسس پر ڈیفرن ٹیسٹ ہوتے ہیں سو وہ معنی بہت سے جب یہ عیل تیر یا بہت سے عیل اوڈ سورس مینٹین کرنے کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ انوارمنٹل کرینر بھی ہیں بہت سے انوارمنٹل کرینر پروسیسز میں سائنٹسٹ نے یوز کار چکے ہیں اور ابھی مسلسل کار بھی رہے ہیں بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں If you like this video then please click the like button and also subscribe my channel If you have any question then please ask me in the comment section thanks for listening me and congrats for getting knowledge اللہ حافظ